موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ بہت ہی مہاتبور ہے جس میں ایک ویڈیو ہم نے ڈال دی گئی ہے پارٹ ون کے روپ میں اور اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا بہت ہی ہمیں پریم آپ کا پرابت ہوا اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دہنے بارد کرتے ہیں تو کوشش جاری ہے آپ کو آگے کا بتائیں تاکہ آپ بھی دسم دوار میں اتر پائیں پرویش کر پائیں تو دسم دوار کو کیسے کھولیں پارٹ ٹو میں آپ کا سواگت ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ایسٹ دیوتا جن کو بھی آپ مانتے ہو اپنے گروہ کو مانتے ہو انہیں آپ پرنام کر کے ان سے اپنا انرود کریں بھی ہمیں دسم دوار میں پرویش کرنے کا مارگ درشن کریں آشرباد دیں تو اسی کے ساتھ دوستوں ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے برماتما کا سفر تو دوستوں شب اور شکتی جو ہے ہمارے شریر میں ہی ہے جسے ہم ایڈا اور پنگلا لاری جو کہتے ہیں اس میں آپ کو پچھلے میں جانکاری دی تھی کیسے آپ دونوں اور جانگوں کو ملائیں گے وہ آگے کچھ ساتھ کوکے اس پر پرشن آئے تھے تو ہم کوشش کریں گے ان سب ہی کا اتر ہم آپ کو اس میں دیں تاکہ آپ بھی اس دسم دوار میں پرویش کر پائیں دوستوں دسم دوار میں ہر کوئی وقتی پرویش کرنا چاہتا ہے اس کی اچھا تو ہوتی ہے کہ وہ دسم دوار میں پرویش پائے لیکن اس کے لئے وہ کرم نہیں کرتا جب تک سادھک کرم نہیں کرے گا تب تک وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا انسان کے اندر ہر وقتی کے اندر جو ہے وہ یہ شکتی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اسے جگانا ہے آپ سمجھو ایک طرح سے سوئے ہیں جیسے پشو پکشی جانور سوئے ہیں انہوں نے بس کوئی کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا بس اتنا ہی انہوں نے سیکھا ہے تو وقتی بھی عام وقتی یہی سوچ رہا ہے کھانا پینا اور بچے بڑے کرنے یہی کام ہے لیکن دوستو یہ غلط ہے جو منوشی جیون آپ کو ملا ہے وہ آپ کو موکش کے لئے ملا ہے آپ اس جو جس جال ہے اس سے باہر نکلیں چوراسی لکھ یونیوں کا جو جال سے باہر نکلنے کے لئے آپ کو یہ شدیر ملا ہے تو آپ نے اس سے باہر نکلنے کے لئے آپ کو ایک ہی رستہ ہے وہ ہے دسم دوار میں آپ پرویش پائیں اور اس پرم ارجہ کے ساتھ ایک ہو جائیں دسم دوار جب کھلے گا تو سہستر دال کامل بھی آپ کا کھل جائے گا تیسرا نیتر بھی کھل جائے گا تو یہ ہر وقتی چاہتا ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے اسے جاگنا ہوگا اب جو ہے وہ دسم دوار میں پرویش پانے کے لئے اس کی نو دواروں سے ارجہ ہمیشہ باہر جا رہی ہے جیسے نو دوار اس کے ہیں ایک پہلے جو ہے وہ گدہ دوار ہے جہاں سے ہم لیٹن پاس کرتے ہیں پھر ہے سوادیستان چکرہ کا جو ستھان ہے لنگ ستھان ہے جہاں سے ہم مطر پاس کرتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کا موں ہے یہ آپ کے کھانے کا ہے اور اپنا جو بھی گیان پرابط کرنا ہے کون سی بستو کھا رہے ہیں یہ کرم اندر بھی ہے اور گیان اندری بھی ہے اور ایسے ہی یہ تین ہو گئے ہیں اور پھر دو کان ہیں پھر دو ناسکہ ہیں جس سے ہم خوشبو اور بدبوکان بھب کرتے ہو پھر دو آنکھیں ہیں یہ نو دواروں سے ارجہ باہر بہ رہی ہے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہو تو آپ کی ارجہ لگ رہی ہے اسے دیکھنے میں اور آپ سن رہے ہو تو آپ کی شریر ارجہ ہے تب ہی آپ سن پا رہے ہو اگر آپ کچھ کھا رہے ہو تو آپ کے پاس ارجہ ہے تب ہی آپ کچھ کھا سکتے ہو تو ایسے ناسکہ ہے اگر وہ سگند یا بدبو فیل کرنا ہے تو آپ کے اس میں ارجہ ہے تب ہی وہ محسوس کر پا رہی ہے تو ہر ارجہ باہر کی طرف بہر رہی ہے ایسے ہی جو آپ کا سعودستان چکرہ ہے لنگستان ہے وہاں سے بھی آپ کی ارجہ باہر کی طرف بہ رہی ہے آپ اپنے ونش کو چلانے کے لیے یا اس کے بینہ بھی انند کے لیے آپ اس ارجہ کو باہر کی طرف بہا رہے ہو خرج کر رہے ہو ایسے ہی لیٹی مورستان کے بھی ارجہ آپ کی بہ رہی ہے تو جب تک آپ کے شریر کے اندر یہ سارے جو نو جھدر ہیں کھولے رہیں گے تو آپ کے پاس ارجہ نہیں کٹھی ہوگی اگر آپ ان نو دواروں کے ارجہ کا سروتر جو ہے باہر نہیں جانے دیں گے اسے بند کر لیں گے تب ہی جا کر ارجہ اقتیت ہوگی اور وہ اوپر کی طرف اٹھنے شروع ہوگی جیدی آپ پریاس کرتے ہیں تب ہی آپ اس دسم دوار میں پرویش کر پائیں گے جو کی ہمارے آگے چکر کے بیچ میں ہے لیکن ہماری جو یہ نو چھدر ہیں ان سے ارجہ نیچے کی طرف بہ رہی ہے جیسے ایک جھرنا ہے جھرنے میں سے پانی جب بہتا ہے ایک سمندر کا جھرنا اوپر سے بہ رہا ہے تو وہ نیچے کی طرف گر رہا ہے اور لیکن اگر آپ اسے الٹا موڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور ندیہ لانی پڑے گی جس سے سبھی ندیوں کا پانی اگر ادھر موڑ دیں گے تب ہی وہ جھرنا وہاں سے سماپت ہو کر پھر باپسی جو ہے وہ پانی اس کا بہنے لگ جائے گا اسی طرح جب آپ کے یہ نو دواروں کی جو ندیہ ہیں آپ کے ان کا جو پانی باہر کے طرف بہ رہا ہے اور جہاں بہ رہی ہے جب انہیں آپ بند کر کے اس کی طرف دسم دوار کے طرف اسے بھیجو گے تب یہ آپ کا جو پانی ہے اوپر کی طرف میس اورجہ جو ہے اوپر کی طرف اٹھنے شروع ہوگی اور ان نو دواروں میں سے جو اورجہ آپ کی نیچے بہتی رہتی ہے جو وشے وکار واسنہ کام کرود انہی کام کاج کرنے میں جو آپ کی ویسٹ ہو رہی ہے اس کو آپ اورجہ کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تب شروعات ہوگی آپ کے دسم دوار کے پہلے قدم کی تو یہ جو نو آپ کے ندیاں ہیں میس آپ کے جو نو دوار ہیں یہ باہر کی طرف نیچے کی طرف بہ رہے ہیں اس ندیوں کو موڑو اور دسم دوار کی ندی کی طرف بھیج دو جب ایسا کریں گے تو دسم دوار آپ کا کھلنا شروع ہو جائے گا اور ایک دن کھل جائے گا آپ اس میں پرویش پا جاؤ گے جیسے ایک گھڑا ہے گھڑے میں اگر آپ نے نو چھدر کر دیئے ہیں تو پانی جتنا مرجی بھرے وہ باہر کی طرف بہ جائے گا اسی طرح آپ نے ان گھڑوں کے چھدروں کو بند کرنا ہے تب ہی گھڑا پریابت کر کے اوپر کی طرف پانی آئے گا اسی طرح آپ نے ان نو دواروں کو جب آپ ان کے چھدروں کو بند کرو گے میس آپ ان میں روک لگاؤ گے تب ہی یہ چھدر جب روک جائیں گے تو اور جا آپ کی شریع سے اوپر اٹھے گی اور پھر آپ کے آگے چکر کے بیچ میں جب دسندوار کھلے گا جو آپ کے سہسترار کامل دل کے بیچ میں ایک منی ہے وہ جب جل جائے گی پرکاش مائے ہو جائے گی تب آپ کا سہسترار چکر بھی کھل جائے گا اور تیسرا نیتر بھی آپ کا کھل گیا تو اس طرح سے آپ دسندوار میں پرویش پائیں گے ہماری جو اندریاں ہیں وہ سب ہی باہر کی طرف رس ڈھونڈتی ہیں الگ الگ مجھا ڈھونڈتی ہیں آنکھیں دیکھ کر مجھا ڈھونڈتی ہیں وہ ٹی وی دیکھیں یا سندر سندر درشے دیکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر وہ موہد ہوئی رہتی ہیں اور ارجہ باہر بہاتی ہیں کان اچھے اچھے سنگیت سن کر باہر کی طرف ہی رس ڈھونڈتا ہے اور ناک اچھے اچھے خوشبو سن کر ڈھونڈتا ہے باہر کی طرف رس ڈھونڈتا ہے اسی طرح موہ جو ہے وہ کھانے کے لئے الگ الگ چیزیں کھا کھا کر خوش ہوتا ہے اور باہر کی چیزوں میں ہی رس ڈھونڈتا ہے اسی طرح سعودستان جو ہے آپ کا لنگستان ہے وہ بھی الگ الگ چیزوں آپ کی کامنا واسنہ میں لگا رہتا ہے تو اس طرح یہ سارے دوار جو ہیں وہ ہر چیز میں اندھ ڈھونڈتے رہتے ہیں رس ڈھونڈتے رہتے ہیں تو جب سادق وہ رس اندر سے ڈھونڈ لیتا ہے تب یہ رس اس کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں وہ پرم رس کو پا جاتا ہے اس کے لئے سادق کو دھیانی بننا ہوگا دھیان کرنا ہوگا کیونکہ ایک دھیانی بننا اور دھیانی ہونا تو الگ الگ باتے ہیں سادق دھیان تو کب کئی کرتے ہیں کبھی ایک دن کیا کبھی دو دن مس کر دیا یا کبھی کسی ٹائم کیا کبھی کسی ٹائم کیا تو دھیانی نہیں بننا آپ نے دھیانی آپ نے ہونا ہے جب آپ دھیانی ہو جائیں گے تو یہ گھٹنا گھٹ جائے گی دھیانی ہونے سے آپ کی ارجہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گی اندھ آپ کی جو نو دواروں سے ارجہ جو ہے وہ نیچے بہ رہی ہے تو آپ سنساری ہو اور اگر اوپر بہ رہی ہے تو آپ ایک سادق ہو جاؤ گی تو آپ نے سادق بننا ہے سوائم کی طرف مڑنا ہے اور سوائم سے پریم کرنا ہے پھر پرماتمہ کے پریم میں ایک ہو جانا ہے اور اس میں ویلین ہو جانا ہے جائے جائے پھر آپ ساری سرشتی سے پریم کریں گے اور سرشتی بھی آپ سے پریم کریں گے آپ اس میں بہیں گے اور وہ آپ میں بہیں گی آپ ایک ہو جائیں گے پاپ اور پنے میں جانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ پاپ اور پنے میں جو جاتا ہے وہ ایک لنگڑے کی زمان ہے وہ اس لئے پار نہیں ہو پاتا اس کو دسم دوار میں پرویشن نہیں کر پاتا اس کے لئے دھیان سادنا ہی مین ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس سمیں بہت ہوتا ہے لیکن وہ اسے نندہ چگلی باتیں کرنے میں مندر بنانے میں مٹھ بنانے میں انہے انہے کام کرنے میں گاڑی خریدنا چلانا گھومنا ایسے ایسے کارے تو بہت کرتے ہیں اور ساری ارجہ کو اپنے نشٹ کرتے رہتے ہیں لیکن جیدی وہ اپنے آپ کو سمجھ گیا اور اس ارجہ کو دھیان کے ذریعے اوپر بھیجنے لگ گیا تو وہ جو ہمارے سادو سنتوں نے پہلے کیا ہے گنانک دیو جی رشی منیور ہیں ان سب ہی نے تفسیہ کر کے اس دسم دوار میں پرویش پایا ہے اور پرماکمہ سے ایک ہوئے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی ایک تپ کرنا ہوگا تب ہی کچھ ہوگا آپ کے پاس جو دسم دوار میں پرویش کرنے کے دو راستے ہیں پہلا ہے یا تو نو دواروں کو آپ بند کر لیں اور دھیان کریں یا ہے نو دوار کی ارجہوں کو آپ اوپر اٹھائیں اور دسم دوار کی طرف موڑ دیں پھر آپ دسم دوار میں پرویش پا جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے یہ دو راستے ہیں نو دواروں کو بند کریں اور بیٹھے رہیں یا نو دواروں کی ارجہ کو آپ نے اوپر اٹھانے کے لئے جو ہے آپ نے سو سو پر دھیان کر کے آگیا چکر پہ جب اسے کندرت کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کا آگیا چکر جب اوپن ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ اس دسم دوار میں پرویش کر پائیں گے اور جو آپ کوئی منی ہے وہ جس دن جل گئی پرکاش میں ہو جائے گی اور سہسترال کمل اس دن کھل جائے گا اور آپ کا جو دسم دوار میں ہے وہ پرویش ہو جائے گا تو آپ اس کو انگھب کر پائیں گے محسوس کر پائیں گے تو دوستوں امید ہے اس سب جانکاری کے ساتھ سٹرسٹ ہوں گے پھر بھی آپ کا کوئی پریشن ہے تو آپ کو میں کومنٹ بوکس میں ڈال دیں تو دوستوں اگر اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے کچھ اور بھی جانکاری میں آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ بوکس میں لکھیں تو ہم اس کی بارے میں اور ویڈیوز آپ کو بنا کر ڈال دیں گے تو دوستوں اس جانکاری کو آپ اپنے دوست مطروں میں شیئر کر دیں جو دسم دوار میں پرویش کرنے کی ودھی یا دسم دوار میں کیسے جانا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ شیئر کر دیں تو اسی کے ساتھ دوستوں ہم ودا لیتے ہیں دھنے واد موسیقی موسیقی